یہ مسجد ہے اب اس کے اثار باقی ہیں اس کو مسجد فسح کہا جاتا ہے یہ مسجد سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے مشہد کے شمالی جانب جبلہ حد کے دامن میں ہے مورخ مطری کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی سے فارغ ہونے کے بعد زہر اور اثر کی نماز اسی مقام پر بیٹھ کر ادا فرمائی تھی اور صحابہ اکرام نے بھی بیٹھ کر ایک ادا کی تھی اور کہا جاتا ہے کہ جگہ چونکہ تنگ تھی تو عیسیٰ اکریمہ کی تراوت کی گئی یائیہ اللہزین آمنو اذا قیل لکم تخصحو فی المجالس ففسحو یفسح اللہ لکم صورت المجادرہ ایت نمبر گیا رہا اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں جگہ دو تو جگہ دو اللہ تعالیٰ تمہیں جگہ دے گا یہ اس کا اندر کا حصہ ہے یہ محراب بھی اس کا نظر آ رہا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک یہاں پر لگے ہیں جس جگہ حضور کے قدم لگ جاتے ہیں وہ جگہ جنت کیا بلکہ جنت سے بھی بڑھ جاتی ہے جب سے لگے ہیں قدم رسالت ماب کے جب سے لگے ہیں قدم رسالت ماب کے جنت سے بڑھ گیا ہے مدینہ حضور کا اللہ تعالیٰ تبرکات کی حفاظت فرماتا ہے اس لئے مقام ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے یہ پتھر پر جو نشان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ کسی انسان نے باقی تو نہیں رکھے یہ اللہ نے باقی رکھے ہیں اللہ تعالیٰ کا منشاہ یہی ہے کہ جو اس کی یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نام اس کا ذکر قیامت تک کے لیے باقی کر دیتا ہے جو ان کے ذکر کو انبیاء کرام کے ذکر کو اور یہ اکرام کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کرے گا وہ خود مٹ جائے گا اس لئے امام حضرت فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَذْكُرُونِ یا ذْكُرْكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور محبوب کے لیے خاص کر کے فرمایا ورفان اللہ کا ذکر محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے جس کا ذکر خدا بلند کرے اس کون ہے جو بند کرے تو محبوبوں کا ذکر بند کرنے کی کوشش کرنا در حقیقت اللہ سے لڑائی ہے تو جو اقل مند ہوتا ہے وہ اللہ سے لڑائی نہیں لے سکتا اس لئے امام حضرت فرماتے ہیں کہ جو بے وکوف ہیں وہی انبیاء کرام کے ذکر کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے فرماتے ہیں اقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا ورفانا لکہ ذکر کا ہے سایا تجھ پر ذکروں چاہ تیرا بول ہے بالا تیرا جب لہوت کا پہاڑ تقریباً محبوب کے کین معرخین بیان کرتے ہیں کہ آٹھ کلومیٹر لمبا ہے اور یہ تین کلومیٹر چوڑا ساری کا سارا جنتی پہاڑ ہے سبحان اللہ